پاکستان پیٹرولیوم ڈیلرز اور حکومت کے مذاکرات ناکام پیٹرولیوم ڈیلرز اسوسییشن نے پانچ جولائی کی صبح چھے بجے سے ملک بھر کے پیٹرول پمپس بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے وزیر خزانہ چیئرمین ایف بی آر اور چیئرمین اوگرہ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں مذاکرات میں کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا پیٹرولیوم ڈیلرز اسوسییشن کے صدر عبدالسمی خان کا کہنا ہے کہ ہرطال کا دورانیا ایک دن سے بھی زیادہ ممکن ہے چار جولائی تک کا پیٹرول پمپس پر رکھیں کل رات سے ملک بھر کے پمپس ڈرائی ہونا شروع ہو جائیں گے انہوں نے واضح کیا کہ جب تک حکومت اس کو واپس نہیں لیتی کوئی مذاکرات نہیں لوں گے ملک بھر میں چودہ ہزار ڈیلرز اپنے پمپ پانچ جولائی سے بند کر دیں گے ملک بہترم ڈیلرز concept